مکبوزہ کشمیر میں بدترین کرفیو کو 161 روز ہو گئے لیکن بھارتی مظالم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے پلواما میں قابض فوج نے سرچ آپریشن کی آرڈ میں دو کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا بھارتی فورسز نے سرنگر، کلگام، بڑگام اور بارامول سمیت مختلف ازلا سے متعدد نوجوانوں کو گھرگر تلاشی کے دوران گرفتار کیا مکبوزہ وادی میں پانچ ماہ سے زائد عرصے سے لگائی گئی جبری پابندیوں سے نظام زندگی مفلوج ہے امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ وادی میں سفارتکاروں کے حالیہ دورے کا قریبی جائزہ لے رہا ہے ایلس ویلز نے مکبوزہ کشمیر کی صورتحال، سیاسی لیڈرز کی گرفتاری اور انٹرنیٹ کی بندش پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ادھر بھارت کے معروف اسلامی سکالر، ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے کشمیر کے حوالے سے اس کے اقدامات کی حمایت کے بدلے ان کے خلاف مقدمات ختم کرنے اور بھارت واپسی کے راستے آسان بنانے کی پیشکش کی جسے انہوں نے مسترد کر دیا زاکر نائک کا مزید کہنا تھا کہ مودی سرکار کی جانب سے متعدد دیگر ممتاز مسلم رہنماء کو اپنا ساتھ دینے کے لیے دھمکیاں اور بلیک میل کیا جا رہا ہے